سوابی کے علاقے باجزائی میں بائی پاس کے قریب دس افراد کی لاشیں ملی ہیں باچہ خان میڈیکل کامپلیکس منتقل تاہال شناک نہ ہو سکی پاکستان کا جذبہ خیر سگالی پاک افغان سرحد پر بیزہ رکھنے والے افراد کی دوسرے روز بھی آمد رفت جاری پہلے روز چھہ ہزار سات سو اٹھائیس افراد سرحد پار گئے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست کی سمات تحقیقات کے لیے مشترکہ ٹین تشکیل دینے گستاخانہ مواد بلوک کرنے اور ملاوث اناثر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم خان صاحب آپ نے مہمانوں کے لیے جو کچھ کہا وہ اچھا نہیں غیر ملکی کرکٹرز کو پھٹیچر کہنے پر مولا بخش چانڈیو بھی ناراض کہتے ہیں عمران خان بس خبروں میں رہنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت ناساز الیکشن کمیشن میں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نا اہلی سے متعلق درخواستوں کی سمات پانچ اپریل تک ملتوی بس بہت ہو چکا اب برداشت نہیں اب سران کے خلاف ایکشن ہوگا تریسٹھ منصوبے بروقت مکمل نہ ہونے پر وزیر علیہ سن مطالقہ محکموں پر برہا بروقت آنے والا ہوں اور انشاءاللہ میں نے کبھی تاخیر نہیں کی میں تو خیر آپ نے دفر کیا ہو تو وہاں کام تھا لیکن یہ جو بات اچھی نہیں میں تو آجتی ہوں میں کیا کہہ سکتی ہوں کنجاب اسمبلی تیسرے روز بھی خالی کورم پورا نہ ہوا گھنٹیاں بچنے کی باوجود کوئی حاضری نہ ہوئی اجلاس 20 منٹ کے لیے ملزم آئی فون، انڈروائیڈ، مایکروسوفٹ، اسکوار ٹی ویز، ووٹس ایپ کچھ بھی محفوظ نہیں امریکی سی آئی اے کی ٹیلیگرام، سگنل اور دیگر میسیجنگ سرویسز تک بھی بہ آسانی رسائی ویکی لیکس نے پھر بھانڈا پھوڑ دیا ٹیکنالوجی کے دنیا میں تہلکہ افغاندار الحکومت کابل کے ملٹری اسپتال میں دھماکہ اور فارنگ ڈاکٹرز کے بھیس میں آئے چار دہشتگردوں نے عملے کو یرغمال بنا لیا ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا سیکیرٹی فورسز سے فارنگ کا قوادلہ جاری تصویر کائنات کے حسین رنگ ہر شعبے میں آگے بڑھنے کیوں مانگ گھر کی ذمہ داری سے لے کر ملک و قوم کی خدمت تک پاکستانی خاتین ہر میدان میں مردوں کے شامہ بشانہ خاتین کے عالمی دن پر ملک بھر میں تقریبات از محمد میں پاکستانی خاتین کا دنیا میں کوئی سانی نہیں بیاء خاتون نے گھر کی گاڑی جلانے کا فیصلہ کیا پہلی ٹیکسی ڈرائیور ہونے کا عزاز حاصل وطن کے دفاع میں سرکر اور ہر وقت تیار مسلح افواج میں شامل خواتین مشکلات کا ڈٹ کر مقابلات کرنے کے لیے پورازم دنیا نے اس کی خصوصی نشریات میں ورمن آفیسرز کی گفتگو پاکستان نے زمباوے کی کرکٹ ٹیم کو دورے کی بازابطہ دعوت دے دی پی ایس ایل فانل کے انتظامہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے اپنے بورڈ سے بات کروں گا زمباوے کے وزیر اکھیل کی اسلام آباد میں پاکستانی ہم منصب ریاض پیر زیادہ سے ملاقات نے گفتگو سر منوایا وعدہ نبھایا ڈیرن سیمی نے اپنے گنجے انے کی ویڈیو شیئر کر دی آباب کی بوری بھے بوس پشاور زلوی کے کفتان کا جعوید آفری دی اور باقی ٹیم کو پیغام